کسی بھی فرنچائز کو ٹی ٹونٹی لیگ کرکٹ کی کسی بھی کرکٹ ٹیم کو نیشنل لیول کی ٹھیک ہے کسی بھی کرکٹر کو اگر ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ مطلب جسے کہتے ہیں کوئی بہت بڑی توپ ہیں بہت بڑی چیز ہیں تو کرنٹلی جو روحید شرما کا معامل ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ سب سے بڑی طاقت کرکٹ میں فینز تھے فینز ہیں اور فینز ہی رہیں گے مومبئئئئینڈز جیسی پریٹسٹیجیس قسم کی جو فرنچائز ہے آئی پی ایل کی دنیا کی سب سے بڑی کرکٹ لیگ کی صرف گھٹنوں پہ بٹھایا وہ ہے اس پرٹیکولار ٹائم میں کرکٹ فینز نے آپ اندازہ کریں مومبئئئئینڈز ایک ڈیسیئن لیتا ہے اور مومبئئئئینڈز کا وہ جو ڈیسیئن ہے نا وہ ان کے گلے کا گاٹا بن جاتا ہے کیسے پچھلے چوٹیس گھنٹوں میں for the last 24 hours ممبئی انڈینز کو انفالو کر چکی ہے روید شرما کے پیچھے صرف روید شرما کے پیچھے اور کوئی ریزن نہیں ہے 13.5 ملین فالورز تھے ممبئی انڈینز کے یہ روید شرما والا کانڈ کرنے سے پہلے ٹھیک ہے اور اب ان کے اگزیکٹ اس پٹیکلور ٹائم تک 12.2 ہیں تو 1.3 جتنے بھی آپ کر لیں یہاں موٹا موٹا یہی بنتا ہے وہ ساتھ چھوڑ گیاں بھائی اور یہ سارے کے سارے صرف اس ورے سے گیاں کہ روید شرما کو کپتانی سے اٹھا دیا گیا ممبئی انڈینز کی میں نے جب یہ سارا کھیل شروع ہوا تھا اس کی ہاردک پانڈیا کی ٹریڈ والا تو تب میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ممبئی انڈینز اگر سچھانے ہوئے اکل مند ہوئے بدھی کام کر رہی ہوئی تو یہ ہاردک پانڈیا کو ایک آدھا سیزن کم از کم ایز ای پلیئر کھیلائیں گے یا دو کر لیں گے اور اگر انہوں نے روید شرما کو کپتانی سے فارغ کرنا ہے تو اس کا کوئی پروپر قسم کا پروسیجر نکالیں گے جسے کہتے ہیں پروپر وے آؤٹ رسپیکٹبل وے آؤٹ نکالیں گے تو ٹھیک رہے گا کام اگر ان لوگوں نے مو ٹھا کر جسے کہتے ہیں ہاردک پانڈیا کو واپس لے آئے اور اس کے بعد اسے کپتان بھی بنا دیا تو بھائیہ ٹھیک ٹھاک قسم کا پروبلم ہوگا اور وہ پروبلمز وہ کیاوس شروع ہو گیا اچھا اس میں روید شرما اور ہاردک پانڈیا صرف دو پلیئر نہیں ہیں اس میں بومرا بھی انوالب ہیں اس میں سوریا کمار یادب بھی انوالب ہیں اب آپ یہ سمجھیں کہ ایک بندے کی چینجنگ کے پیچھے آپ نے تین میجر پلیئر سے یعنی کہ اپنا جو مومبے انڈینز کی کوئر ہے نا جو اپنی مومبے انڈینز کی نیوکلئیس ہے آپ نے اس کو ڈسٹرپ کر دیا ہے اور لٹرلی یہ ایک آدھا سیزن تو شاید مینج کر جائیں سر اس کے بعد یہ تین ان سے مینج نہیں ہونے والے روید شرما بومرا سکائے آپ یہاں تو یہ تینوں فرنچائز چھوڑ کر جائیں گے مومبے انڈینز کی یا پھر یہ ہاردک پانڈیا کی کپتانی جو ہے نا اس کے لیسن لگنے والے ہیں یارہ پندازہ کریں چوبیس گھنٹے کے اندر دس لاکھ سے اوپر بندہ ہاں ون ملین دس لاکھ دس لاکھ پلس بندہ آپ کا ساتھ چھوڑ گیا دوہزار ساتھ سے ایکٹیو ہے مومبے انڈینز انسٹاگرام کیوں پر آئی پیل شروع ہوا ان لوگوں نے اپنا سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بنایا دوہزار ساتھ میں انسٹاگرام پیج بنا دوہزار تیس تک انہوں نے 13.5 ملین فالورز ہی کٹھے کیے تھے انسٹاگرام کیوں پر اور اب ایک ہی دن میں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس میں سے دس لاکھ پلس بندہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا اور اب یہ اور نیچے آئے گا یہ جو روہید شرما کو کفتانی سے ہٹانے کا امپیکٹ ہے نا اور جس بھونے طریقے سے یہ ڈیسیئن لیا گیا بیسیکلی لوگوں کو غصہ اس چیز کے آپ کو کہہ لگتا ہے لوگوں کو اس چیز کا غصہ ہے کہ ہاردک پانڈیا نے وہ جو کہا تھا کہ مومبے انڈینز بڑے بڑے پلئیر لے کر آ جاتا ہے اور جیت جاتا ہے یہ کوئی بہت بڑی اچیومنٹ نہیں ہے چھوٹے پلئیرز کے ساتھ جیتنا ہے جب اس نے گجرار ٹائٹنز کے ساتھ کیا اور وہ بھی سارے کا سارا کریڈٹ خود لے لیا وہ نہرا اس کو کیوں بھول رہے ہیں آپ اسیش نہرا کی ٹھیک 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 انپٹ ہے گجرار ٹائٹنز کے یہ جو دو ایک میں وہ فائنل کھیلے ایک میں وہ جیتے اس میں اسیش نہرا کی بھی بہت بڑی انپٹ ہے خالی ہاردک پانڈیا نے کچھ نہیں کیا اور ہاردک پانڈیا نے میچ کتنے جتوائے ہیں ٹھیک ہاں آن پیپر جا کر دیکھ لیں اس نے میچ کتنے جتوائے ہیں تو ہاردک پانڈیا مینا مو کا فائر اچھا تو اس نے یہ سارے بیانات تو اس کا واپس آنا جو ہے نا مومینینز میں یہ لوگوں کو نہیں کھٹکا یہ مومینینز کے فین کے لیے کوئی پرابلم نہیں تھی پرابلم یہی بنی ہے کہ روید شرما کا جس طریقے سے ڈپارچر ہوئے کہ میڈیا کے ثروف پتا لگا ہے کہ جناب روید شرما آپ کپتان نہیں ہیں لوگ تپ گئے کہ یہ کونسا طریقہ ہے رسپیکٹیبل آدمی ہے پچھلے سال پچھلے ایک سال میں تو جتنی روید شرما نے عزت کمائی ہے ویرات پولی نے نہیں کمائی بھائی بہترین طریقے سے اس نے انڈین ٹیم کی کیپٹنسی کی اس نے انڈین ٹیمز کو میچ جتوائے اس کی بیٹنگ بہترین اس نے ورلڈ کپ میں ٹاپ کلاس پرفارمس دی اچھا اس کی کیپٹنسی مطلب جسے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایرر تک نہیں تھا پورے کے پورے بلڈ کپ میں اور اوڈی آئی بلڈ کپ جہاں پہ دنیا کے سب سے بہترین جو ٹیمز ہیں وہ آتی ہیں بہترین پلیئرز آتی ہیں اس میں روحید شرما ٹھیک ہے وہ نظر آتا تھا اس کا اورہ اس کا پتہ چلتا تھا اچھا اس کے وہ سیکنڈ ہائیسٹ رنز گیٹر بلڈ کپ میں ٹھیک ہے مار دھار کی میڈیا کو جس قسم کی وہ پلیننگ ایگزیکیوشن سارا کچھ انبیٹن فائنل میں لے کیا ہے ایک فائنل نہیں جیت سکا ڈزنٹ میٹر لیکن اس نے بھائی جو اپنا ایک اس پٹیکولر ٹائم میں اس نے جو اپنا ایک رسپیکٹ لیول ارن کی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ایک ڈسیئن سے وہ کوئی بیک فائر نہیں کرے گا یہ سوچنے کی بات ہے اگر مومیڈینز والوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کا ڈسیئن ان کو بیک فائر نہیں کرے گا تو میں یقین کریں کہ پھر آپ کے پاس پیسے یا اکل کوئی نہیں ہے اب آپ کو ٹھیک تھا قسم کا وہ ہیشٹیک کیا چل رہے ہیں جناب سوشل میڈیا پہ بائیک آٹ مومیڈینز ریسٹ ان پیس مومیڈینز شیم آن مومیڈینز اس قسم کے تو ہیشٹیک چل رہے ہیں ٹویٹر کی اوپر ایکس کی اوپر چلیں ایکس کہہ لیں انسٹرگرام کی اوپر تو ایک آپ نے روید شرما کو اٹانے کے پیچھے اچھے خاصے نمبر آف فینس کا غصہ جو ہے نا وہ بڑھا دی ہے تو اب آپ کا یہ ایڈونٹ نو آپ یہ دسیون ریورس کرتے ہیں نہیں کرتے کیونکہ آپ تو ہردک پانڈیا کو لے کے اس چیکر میں آئے تھے کہ ٹھیک ہے تمہیں کپتان بنا دیں گے اس کو غصہ اس چیز کا ہردک پانڈیا کو کہ میں اچھا کہا مومیڈینز کے لیے کھیلے رہا تھا مجھے بیچ میں انہوں نے نکال دیا پھر وہ دو سال گجرار ٹائٹنز میں چلا گیا اچھا اب وہ واپس آیا تو اس کو وہ بھی غصہ تھا نکلنے کا اس نے کہا کہ اب میں واپس آنگا تو میں کپتان بنوں گا بھائی روید شرما تم اس قسم کی یہ ڈیمانڈ کیسے کر سکتے ہو اگر تمہیں یہ ڈیمانڈ کرنی بھی تھی تو تم اس کا کوئی وی آؤٹ نکال لیتے کہ یار روید شرما ابھی چالے رہے اور روید شرما کونسا کپتانی چھوڑ رہے اس نے تو ویراد کولی کی طرح ایسا تو نہیں تھا نا کہ ویراد کولی کو جب نیشنل ٹیم کی کپتانی سے اٹھایا گیا تو اس نے غصے میں آ کر آر سی بی کی کپتانی بھی چھوڑ دی تو روید تو کرنا چاہ رہا تھا مومی انڈینز کی کپتانی اب آپ نے ہاردک پانڈیا کے پیچھے وہ اس نے کہہ دیا کہ مجھے بنا دو آپ نے اس کو چپ کر کے بنا دیا اور اب آپ کے لئے ٹھیک ٹھاک قسم کا کیاوس پیدا ہو گیا within the franchise outside the franchise تو یار کمال کرتی ہو یار روید شرما کیا کوئی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اب ہوگا کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روید شرما کو کوئی اس کے پیر پکڑیں کہ یار بڑی ٹھیک ٹھاک بیزتی ہو رہی ہے تم کوئی statement دے دو کہ یار ٹھیک ہے مجھے پتا تھا مجھے لوپ میں لیا گیا تھا مجھے confidence میں لیا گیا تھا اور اس طرح کی وہ جسے کہتے ہیں نا کوئی بیچ کی راہ نکال کے کہ روید بھائی ہمیں بچالو ہماری عزت کا سوال ہے جنازہ نکل گیا ہے ٹھیک ہے قبرستان بھی زیادہ دور نہیں ہے اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں دفنا دیں کسی طریقے سے موڑ لو کچھ اس قسم کی چیزیں شیزیں تو وہ روید شرما کا میں بھی بیان آجائے کہ نہیں یار گائز ریلیکس کریں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور اگر روید کا اس قسم کا بیان آتا ہے وہ پھر اس کا سٹریچر یار رسپیکٹ کا بہت ہائی چلا جاتا ہے یار کول کام قسم کا گائے ہے لیڈ بیک ہے چیچوڑ کا مالک ہے وہ زیادہ بات وہ کرتا نہیں ہے زیادہ بیان بازی وہ نہیں کرتا وہ تو اس قسم کا آدمی ہے کہ جب اسے پوچھا گیا تھا کہ پاکستان کی بولنگ لائنپ میں سب سے بے ترین بولر کون ہے تو اس نے کہا کہ یار یہ سوال نہ پوچھا کرو اس قسم پہ سوال پھنسا دیتے ہیں وہ اس قسم کا آدمی ہے تو اب اگر وہ نہیں کر رہا آپ کو oppose نہیں کر رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے اس طرح طریقے سے ڈس ریسپیکٹ کرنی شروع کر دیں یہ بات یاد رکھئے گا میں نے پہلے بھی ہمیشہ کہا تھا کیونکہ میں سوشل میڈیا پر لوگوں کی انٹریکشن دیکھتا رہتا ہوں اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ ویرات پولی کی انڈیا میں بہت بڑی فین فالوینگ ہے تو روحید شرما کی بھی فین فالوینگ انڈیا میں یا across the world کام نہیں ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور وہ باپ اپنی اس غلط فہمی کے پیچھے payback بھی کر رہے ہیں چلو دیکھتے ہیں ممید انڈینز کیا کرتے ہیں اب I don't know but روحید شرما کی I don't give a damn ٹھیک ہے نا میں کہاں رہتا ہوں میں کدھر سے بلونگ کرتا ہوں اوہ بھائی نہیں کرکٹ سب کی ہے سانجی ہے روحید مجھے پسند ہے روحید کے ساتھ جاتی ہوئی ہے ممید انڈینز کی اپولوجی بنتی ہے ممید انڈینز کا یہ decision reverse کرنا بنتا ہے اور ہاردک پانڈیا کے نا تھوڑے nutter tight کر کے رکھو اتنا بھی وہ کوئی سچنٹر ڈول کر ورندر سہواگ روحید شرما اور ویرات کولی کا کوئی مکسچر نہیں ہے کوئی ملک شیک نہیں بن کر یہ تیار ہوا ہاردک پانڈیا اتنا بھی کوئی آؤٹ کلاس پلیئر نہیں ہے اس سے زیادہ آپ کے پاس اچھے نام ہوں گے فرق صرف اتنا اس کو لائم لائٹ مل گئی ہے خیر اس ویڈیو میں اتنی دوستو اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤٹ